موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزوان تاہر نصیر ناظرین اس وقت میں موجود ہوں واہ بستی چوک میں یہ وہ چوک ہے اگر میرا کیمرہ من آپ کو اس طرف دکھا سکے تو یہ ایک شعرہ بھی ہے چوک بھی ہے لیکن عوام کا جمع غفیر بھی ہے ایک طرف عوام اپنی موج مستیوں میں مغن ہے تو دوسری جانب ایک سپر سٹار پلئر اس چوک میں کھڑا ہوا اپنی ٹرافی سیل کر رہا تھا تو میں نے سوچا اس کی عبیتی جانتا ہوں کہ ایک ٹرافی جو انٹرنیشنل ٹرافی ہے وہ لے کے یہ شخص یہاں پہ کیوں کھڑا ہے کیا وجوہات ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ اگر آپ پڑھیں تو یہ آئی ٹی ایف انٹرنیشنل یعنی کہ یہ انٹرنیشنل ٹرافی ہے جو اس چوک کی زینت بنی ہوئی ہے وجوہات کیا ہے یہ شخص کون ہے اس کا ماضی کیا تھا کس وجہ سے یہ شعرہوں پر رول رہا ہے زلیل و خوار ہو رہا ہے اس کی عبیتی میں آپ کو اسی کی زبانی سناؤں گا یہ بتائیں کہ آپ یہ ایک انٹرنیشنل نیول کی ٹرافی لے کے اس طرح چوک میں گھوم رہے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ آپ کیا یہ ٹرافی فروخت کر رہے ہیں کسی کو گفٹ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں یہ صرف فروخت کرنے کے لیے میں اس لیے آیا ہوں جی کہ آج سے چار سال پہلے میں اپنے پریزیڈنٹ صاحب سے ملا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی فائل بنا کر دو میں آپ کا وظیفہ لگواتا ہوں کیونکہ کیا وجہ کہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے یہ انٹرنیشنل ٹرافی بھی اٹھائی ہوئی ہے اور یک دم آپ پہنچ گئے ہیں وظیفے کے اوپر کیونکہ اکسر کہتے ہیں جی پاکستانی قوم کام نہیں کر دی ماشاءاللہ لگتے تو آپ چالیس پہنٹالیس سال کے ہیں بلکل فٹ ہے ہشاش بشاش ہیں چاکو چوبن بھی ہیں تو پھر کیا وجہ کہ یک دم آپ وظیفے پہنچ کے کیا کام کرنے کا دل نہیں کرتا آپ کو نہیں سر کام کرنے کا بلکل دل کرتا ہے لیکن آپ اس وقت کسی بھی کلب میں چلے جائیں تو وہاں وہ لوگ کام کر رہے ہیں جن کو آٹھ آٹھ دس دس سال ہو گئے کام کرتے ہوئے تو وہ اگر چاہیں کہ مجھے کسی کی جوپ ختم کر کے اور مجھے جوپ دیں تو مجھے ایسی جوپ نہیں چاہیے دیکھیں نا وہ بھی تو آخر گئے تو اس کے بھی تو بچے ہوں گے جس کی جگہ وہ مجھے رکھیں گے تو اس وجہ سے میں وہ جوپ قبول نہیں کرتا کہ میری جگہ ایک بندے کو نکال کر اور مجھے رکھ دیا جائے یہ تو میرا خیال ہے انسانیت کے خلاف ہے جوپ انسانیت کے خلاف ہے لیکن یہ جو ٹرافی آپ لے کے آئے ہیں یہ ایک ملک کا عزاز ہے پاکستان کا عزاز ہے انٹرنیشنل ٹرافی ہے کیا وجہ یہ ایک جیتی آپ نے کیسے تھی اور کبھی کسی کلب میں آپ گئے ہیں کسی صددان سے آپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ یار آپ کو کوئی ایسا کوئی بزنس کھول کے دیا جائے یا کوئی جساں ٹینس کورٹ تو آپ کو پتا ہے راول پنڈی اسلامباد میں بہت بنے ہیں کسی ٹینس کورٹ میں اپلائی کی ہے سر ہر جگہ پہ میں گیا ہوں اس سے بڑی کیا بات ہے کہ میرا جو پریزیڈنٹ ہے ٹینس کا اس کے بائی فیس میں بیٹھا ہوں تو جب اس نے نہیں کیا تو پھر میں کس کے پاس جاؤں کیونکہ ایک پریزیڈنٹ فائل لیتا ہے اور وہ جا کے نیچے آفس میں دیتا ہے اور فائل گم ہو جاتی ہے کیوں کدھر گئی وہ فائل اچھا چلے یہ تو رہی ناظرین فائل والی بات لیکن اس ٹرافی یہ بہت قیمتی ٹرافی ہے میں بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ٹرافی ہے اور ایک ملک کے لیے عزاز ہوتا ہے یہ گل حمید صاحب ہیں ان سے مزید جانتے ہیں یہ ٹرافی کے متعلق بتائیں کیسے جیتی آپ نے آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹینس کے پلئر ہیں کبھی آپ کا نام سنا نہیں ہے آپ دیکھ لیں جس طرح جھنگیر ہے ان کا نام سنے اور کئی ٹینس کے پلئر ہے حسام ہے اس کا بھی نام سنے آپ کو کوئی نام کبھی نظر سے گزرا نہیں یہ سٹوری کیا ہے گل حمید میرا نام ہے پورا پاکستان مجھے جانتا ہے اور وائڈ میں بھی میرا نام ہے now I'm under 300 میں میرا نام ہے دنیا میں آپ بقیدہ موبائل پر میرا نام لکھ کر دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا باقی ٹرافی میں نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں میری یہ زندگی کی میری یہ تاریخی یہ پہچان ہے میری یہ میں اس کو کس طرح بیچوں بیچتے وقت بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کتنے کی بگ جائے گی پندرہ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار تو میں کب تک کھاؤں گا یہ میں صرف بتا رہا ہوں یہ پاکستان کی حکومت کو بتا رہا ہوں پاکستان ٹینس فیڈریشن کو بتا رہا ہوں کہ آج اگر میرا یہ حال ہے کل کو اکیل خان بھی ریٹائر ہو جائے گا تو کیا اس کا بھی یہی حال ہوگا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا بڑا نام ہے آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گل حمید تو معلوم ہو جائے گا کوئی آپ کے پلئر ہے کوئی ٹرینر کوئی کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا ہو بلکل اکیل خان سٹل نہ ہوئی اس پاکستان نمبر ون اس کی مہربانی ہے وہ مجھے کوچ سمجھتا ہے اور جب بھی اس کا کوئی حالانکہ میں اس سے اتنا کھیلا نہیں ہوں لیکن اس بندے کی یہ نیکی ہے میرے ساتھ کہ وہ مجھے اپنا کوچ سمجھتا ہے اور دوسرا جب اب اس کا کوئی اچھا میچ آتا ہے تو وہ مجھ سے گائیڈنگ لین بھی لیتا ہے اس کے علاوہ سائرہ منصور پاکستان نمبر ون رہ چکی ہیں جن کا باپ بھی کوچ ہے لیکن وہ فادر کوچ ہونے کے باوجود وہ میرے سے گائیڈنگ لین لیتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے گل بھائی اس بند تو وہ میں کچھ گائیڈ لین بھی کر دیتا ہوں کچھ دوا بھی کر دیتا ہوں اور وہ جیت بھی جاتی ہے سمجھے جی تو آپ کیا آپ یہاں پہ ٹرافی لے کے گھوم پھر رہے ہیں کیا اپیل کریں گے کیونکہ ہمارے جو وزیراعظم اس ملکے وہ خود سپورٹس منڈ رہے ہیں اور نائنٹی ٹو کا الحمدللہ ورلڈ کا پونوں نے جیتا وہ دعوے بھی بہت کرتے ہیں کہ تبدیلی سرکار آئیے تبدیلی نظر آئے گی کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ وہ تبدیلی ہے کہ ایک سپورٹس منڈ جس نے اس ملک کا نام روشن کیا انٹرنیشنل ٹرافی اس ملک میں لے کے آیا کیا یہ تبدیلی ہے کہ ایک سپورٹس منڈ جو فاکے کرنے پر مجبور ہو چکا نہ گھر ہے نہ بار ہے نہ نوکری ہے اور نہ ہی اس کے بچوں کا کوئی روزگار ہے تو آپ سپورٹس من جو وزیراعظم ہیں کیا اپیل کریں گے ان سے اپیل میری یہی ہے اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں میرے لیے تو میں ان کے لیے پہلے بھی دواگ ہو تھا اب بھی دواگ ہوں کیونکہ وہ سپورٹس من ہیں جیسے بھی ہے وہ میرے پیٹی بن بھائی تو ہیں نا وہ بھی ورلڈ چیمپئن رہے ہیں ورلڈ کپ انہوں نے پاکستان کے لیے جیتا تو یہ بھی ورلڈ کپ ہے جو میں نے پاکستان کے لیے بچایا تھا لیکن آج میرے بچے اس کو کھا نہیں سکتے نہ میں اس کو توڑ کے کھا سکتا ہوں میرے گھر میں تو یہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا سیچویشن ہے مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے یہ میرا ملک ہے ایک انڈین مجھے کہہ رہا ہے کہ گل خان یو تیچ آر چیلڈن ان انڈیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور میں نے اس کو کہا کہ نہیں کرشنہ بپاتی آئی ٹیچ آر چیلڈن ان پاکستان سو وٹ کین اے ڈو نا کیا کروں میں اس ملک کے لیے اور میں نے پریئر دیئے ہیں پاکستان کو ٹھیک ہے جی میں نے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کی میں کوئی چور اچکا نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں یہ ٹرافی لے کر میں اسی لیے گھوم رہا ہوں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میرے پر ترس کھائے میرے کچھ دن اچھے ہو جائے میرے بچوں کا کوئی اچھا وقت پاس ہو جائے اور میں کیا کر سکتا ہوں میں یہاں سے جاتا ہوں اسلام آباد یہ ٹرافی لے کر اور خدا پہ یقین کریں کہ لوگوں سے لفٹ مانگتا ہوا جاتا ہوں میرے پاس اتنا رنٹ نہیں ہوتا کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں پھر واپس اسی طرح آتا ہوں یہ زندگی ہماری اپیل کیا کریں گے ملک کے اقتر اپیل یہ ہے سر کہ میرے لیے کچھ اتنا کر دیں کہ میں یا تو کوئی دکان ڈال لوں یا کوئی پرانی سی ٹیکسی رکھ لوں جو میں خود چلالوں تو میرے گھر کا کم سے کم رزق تو پودا ہوتا رہے گا نا سر یا کوئی رکشہ ہی لے دیں خدا کے لیے جی ناظرین یہ گلہمیت تھے جن کی اب بیٹی آپ نے سنی کہ جو یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹرافی فروخت کرنے کے لیے وہ اس چوک میں موجود ہیں لیکن یہاں پہ کامرامین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ عوام کا جمع غفیر تو ہے لیکن بہیس قوم ہم بن چکے ہیں کہ ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے ساٹھ گولڈن سال ٹینس کو دیئے اور صرف اس وجہ سے کہ اس ملک کا نام روشن ہو نو ڈاؤٹ ملک کا نام ٹینس میں روشن بھی ہوا تین سال یہ وینر اپ رہے پھر انیس سو چیاسی میں انہوں نے امان میں چیمپینشپ جیتی اس کے بعد یہ ٹرافی لے کے آئے لیکن یہ اس قدر مایوس ہو چکے ہیں ان کی مایوسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی سیاسی شخص کوئی بھی جو پلیئر ہے کوئی بھی ٹینس سٹار ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ کب اس گل حمید کا زندگی بدلے گی کب ان کا ستارہ گردش سے باہر نکلے گا اور کوئی سفید پوش ان کی مدد کرے گا ان کو روزگار کے لیے کوئی ان کی امداد کرے گا دیکھتے ہیں کہ ان کا نام دوبارہ کب شاہ سرخیوں میں آتا ہے کب چینلز پہ ان کی آواز بلند ہوگی گرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ